اللہ الرحمن الرحیم اس کا بھی فیل کو قابل سزا جرم کرا دے دیا یہ آرڈیننس اگر مغربی یورپی یا کسی غیر اسلامی مولک میں جارک کیا جاتا تو کوئی انہونی احیرانی کی بات نہیں تھی کیونکہ یورپی ممالک اور مغربی معاشروں میں تو بڑھے والدین کو سکریپ سے زیادہ امیت دی ہی نہیں جاتی اور وہاں اولادیں بڑھے ماں باپ کو اولڈ فوسید میں جمع کراتے ہیں لیکن پاکستان جیسے اسلامی مولک میں جس کی وجہ بنا ہی اسلام و اسلامی تصور حیات ہے جس میں عقائد و عبادات کے ساتھ معاملات اور معاشراتی زندگی کے مفصل اور جامع احکام کے ساتھ معاشر کے ہمترین عقائی خاندان یا خاندانی نظام کے بارے میں بے مثل و بے نظیر تعلیمات با تمام کمال موجود ہیں ایک ایسی اسلامی ریاست و مملکت میں ایک ایسا آرڈیننس کا نافذ ہونا کیا اس بات کا ریاستی اقرار نہیں ہے کہ ہم بحثیت قوم چوہتر سال کے طویل عرصے میں بھی پاکستان میں نظریہ پاکستان کے دیرے اثر وہ نظام اور اسلامی فلاحی معاشرہ کا نکان کرنے میں نکام رہے جس کے نفاذ کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اس اسلامی نظام میں حیات کے تحت وہ نظری پروان نہیں چرہا سکے جو والدین کو گھروں سے نکان لینے کی بجائے انہیں اپنے دلوں میں بسائیں ہم معاشرے کو وہ افراد نہیں دے سکے جو ماں باپ پر تشکر کرنے انہیں مارکٹ کرنے جیسے کبھی عمل کے بجائے انہیں اپنے بازوں میں تھام لیں اسلام اپنے معاشرہ تی نظام میں خاندان کو بڑی ہمیت دیتا ہے اور خاندان کو معاشرے کی بنیادی اقائی قرار دیتا ہے تو اسی طرح والدین کو خاندان کی بنیادی اقائی اس بنیادی اقائی یعنی والدین کے بغیر انسانی معاشرے کی تحصیص و تشکیل اور تعمیر ممکن ہی نہیں انسانی رشتوں کے بنیاد ماں باپ بھی ہیں ماں باپ کی بقاہ پر معاشرے کی بقاہ کا انحصار ہے مرد اور عورت کا سب سے اچھا اور الہ ترین روح ماں باپ کا ہے یہ روح زمین پر اللہ کی رحمت کا عکس اور اس کے نظام ربوبیت کا مذہب ہے معاشرہ معاشرتی زندگی میں اولین چیز عصار ہے اور کوئی انسانی معاشرہ عصار کے بغیر اپنے کمال کو کونٹ ہی نہیں سکتا اگر یہ کہا جائے تو بے جار نہیں ہوگا کہ افراد کی معاشرہ کی تربیت کے لیے عصار ضروری ہے اور والدین اس عصار کا کامل نمونہ ہے عصار اور قربانی کے لیے والدین کا وجود ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن ہی نہیں معاشرہ میں انسان کو جن ہستیاں سے سب سے زیادہ مدد ملتی ہے وہ والدین ہی کی ہستی ہے جو صرف اولاد کو وجود میں لانے کا سبب ہی نہیں بلکہ اس کی پرورش کا بھی ذریعہ ہے والدین اپنی رہت اولاد کی رہت پر اپنے خواہش اولاد کی خواہش پر اور اپنی خوشی اولاد کی خوشی پر نصار کر دیتے ہیں اور والدین کا یہ عصار اور قربانی بلاگرز اور بے لوز ہوتا ہے دنیا کے تمام ہی معاشروں میں والدین کی شخصیت بڑی اہمیت کی حامل رہی ہے یہاں تک کے بعد معاشروں میں تو اباؤ اداد کی پرشتستہ کی جاتی رہی ہے آفاقی اور زمینی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے بعد اس دنیا میں سب سے بلند مقام والدین ہی کو حاصل ہے قدیم اسمانی صحائف اور قتب میں بھی یہ والدین کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ قرار دیا گیا تھا قرآن و حدیث کے احقام میں بھی اللہ تعالیٰ کی وعدانیت و عبادت کے بعد سب سے زیادہ اہمیت و فضیلت کا حق دار والدین ہی کو قرار دیا گیا ہے قرآن کریم کا اندازہ بیان یہ ہے کہ وہ پہلے حقوقی تتربیت کو دیکھ کرتے ہیں اس کے بعد تفصیلات کو اس ترتیب میں والدین سرے پریست ہیں والدین کا عدب و احترام اور ان کے ساتھ حسنہ سلوکہ ہر اقلے سلیم رکھنے والا شخص قائل ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب و ملت سے ہو قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر والدین سے حسنہ سلوکہ کم دیا گیا ہے ان تعلیمات کا قواسہ کچھ ہی یوں ہے ترجمہ ہم نے بنی اس طرح سے اہد لیا کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرنا اور مام باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا سورہ بکرہ تریانسی جو کچھ تم مال خرج کرو تو اس میں مام باپ کا حق ہے سورہ بکرہ دو سو پندہ اور تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور والدین کے ساتھ حسنہ سلوکہ مظاہرہ کرو سورة انیسا چونتیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینیے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیز پر کر سناوں جنہیں تمہارے رب نے تم پر حرام فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی سید کو شریک مت خیراؤ اور مام باپ کے ساتھ احسان کیا کرو سورہ انیام پندہ اور سورہ بنی اسرائیل میں تو والدین کے ساتھ حسنہ سلوک ان کے عدو احترام اور خدمت کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں تو والدین کے حسنہ سلوک اور ان کے عدو احترام اور خدمت کے بارے میں بے مثل و بے نظیر احکام اتا کرمائے ہیں ارشاد ہوا اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ بجزو اس کے کسی کی عبادت مت کرو اور تم اپنے والدین کے ساتھ حسنہ سلوک کیا کرو ان میں سے ایک یا دونوں برحاپے کو پہنچائیں تو انہیں کبھی ہان سے ہون تک مت کہنا تو نہ ہی انہیں جرکنا اور ان سے خوب عدب سے بات کرنا اور ان کے سامنے آجزی سے جھکے رہنا انہیں اپنے بازوں میں ہمائل کیے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں ماں باپ پر رہم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رہم کیا تھا سورہ بنی اسرائیل 23 سے 24 والدین اگر مشرق ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کو اپنی وحدانیت پر ایمان اور شرک سے اتناب کے ساتھ مچروف کیا فرمایا گیا ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا برطاب کرنے کا حکم دیا ہے اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا ضرور ڈالے کہ ایسی چیز کو میرا شریک ٹھرا کے جس کی کوئی تلیل تلیل پاس نہیں ان کا کہنا نہ ماننا سورے ان قبوت آٹھ ماں باپ دونوں میں سے اولاد کی پیدائش پرورش ونگرداش میں ماں کی محنت و مشکت اور تکالیف کا خصوصی ذکر کرتے ہوئے ماں کو باپ پر ایک دردہ فوقیت دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے حوالے سے تاقید کی ہے اس کی ماں نے زیف پر زیف مشکت پر مشکت اٹھا کر اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور دو برس میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے تو میری اور اپنے ماں باپ کے شکر گزاری کیا کر سورہ لقمان چودہ والدین سے حسن سلوک کی یہ تعلیمات صرف امت مسلمہ ہی کو نہیں دی گئیں بلکہ ہر نبی کی امت کا والدین سے حسن سلوک ان کے عدب و احترام اور ادائقی حقوق کی تلقیم کی گئیں قرآن کریم کے بعد احادیث اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہمیں برشیدت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کے عدب و احترام اور حقوق کے ادائقی کے حوالے سے تاقید ملتی ہے ان احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک میں مل گئی اس کی ناک خاک میں مل گئی اس کی ناک خاک میں مل گئی یہ ایک عربی محاورہ ہے جس کا مطلب ہے وہ اتباہ برباد ہو گیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک میں مل گئی یعنی کون تباہ و برباد ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ماں باہ میں سے دونوں یا کسی ایک کو برہابے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت مداخل نہیں ہوا گویا ایسا شخص دنیا واقع میں تباہ و برباد ہو گیا صحیح مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے باپ پر لانت بیجے فرمایا کہ کوئی کسی کے والد کو گالی دیتا ہے تو گویا وہ اپنے باپ کو گالی دیتا ہے کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو گویا وہ اپنے ماں کو گالی دیتا ہے صحیح بخاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا والدین سے قطع تعلق کرنے انہیں گھر سے نکالنے والی اولاد جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتی صحیح مسلم جہاں اولاد کے لئے جنت کو ماں کے قدموں تلے ڈال دیا گیا وہاں باپ کی خوشنودی کو اللہ کی خوشنودی اور باپ کی نرازگی کو اللہ کی نرازگی قرار دیا سنو نے ترمیزی فرمایا گیا اللہ انسان کے سارے گناہ بخش سکتا ہے مگر والدین کے نا فرمان کو معاف نہیں کرتا صحیح مسلم مزید فرمایا گیا کہ ماں اور باپ انسان کی جنت اور نحنم ہے اللہ حافظ مزید فرمایا گیا